اسلام علیکم آج ہمارے کچھن میں بنے گا چیکن گوانی بہت سپل سی ریسپی ہے جس میں آپ اپنے ساتھ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رسم اللہ الرحمن الرحیم سپلیمنٹ ڈیٹ کیرو چیکن لیل اس کو واش کر لیا ساتھ اس میں گرم سارا استعمال ہوگا ریسپی میں دھنی ہے آپ چاہتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں چار عدد پیاز ہیں اللہ سند رکھے لیمن ہے اور تقریباً دس سے پندرہ عدد اس میں کھری مرچے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں مزید لیمن کا جو شامل کریں گے اس میں نوک چاہے کا عزبزہ کا اور اس میں ایک ٹی سپون شامل کریں گرم سارا سوکھی میتھی اس میں اٹھ کریں گے چاٹ مسالہ تو آپ نے اسے مجبر بر کے استعمال کر لینا ہے تاکہ اس میں فلیور اچھا ہے کیونکہ اس میں لال میٹھ سے شامل ہونی رہی ہے فالی میٹھ بھی میں ایک ٹی سپون شامل گیا ہے اب ان سب مسالوں کو پیس لیں گے اس کا پیس بنا لیں گے آپ چاہیں تو پیاز زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ گریگی اس حساب سے ہو جائے اگر آپ کی بڑی فیملی ہے یہ دیکھیں اس کا میں نے پیس بنا لیں گے ان سب کو پیس لیا ہے اور یہاں میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ میں اس طرح کا پیس بنا رہا ہے پورا مکچر کو مکس کرنے کے بعد میں میں نے آئل اور دین شامل کیا نہیں تقریباً ڈیٹ کپ شامل کیا اور ساتھی آئل بھی شامل کر دیا اس کو مکس کرنے کے بعد میں ہم شامل کریں گے جو چکن تھا اس کو مرینیٹ کر رہا ہوں تو مسالوں میں ساتھ سارا پیسٹ منیسمنٹ ڈال دیا اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو مرینیٹ بھی رکھ سکتی ہوں یہ آپ کی چوئیز ہے آپ چاہیں تو حریمیٹ زیادہ بھی شامل کر لیجئے گا تاکہ اس کا اچھا اور بھی اچھا تیسٹ آجائے تو میں نے تھوڑی سی کم رکھی دی اس میں میں نے مزید کرم مسالہ اٹ کیا اور کالی مرچ اٹ کیا مجھے تھوڑی سی کم لگنے تھی تو میں نے ایک ایک ٹی سپون اور اٹ کر لیا کیونکہ ڈیٹ کلو میں ڈیٹ کلو چکن ہے تو اس حساب سے مجھے وہ کم لگنے ہیں اب یہاں پہ ہم نے آئل لے لیے آپ چاہیں تو فرائی پین لے لیے ہیں یا میں بس پتیلہ تھا میں نے اسی میں پتیلے میں آئل گرم کر لیا تھوڑا پھیلا وہاں بڑھتا ہونے چاہیے اس میں آرام سے یہ فرائی ہو سکے بسکلی ہم نے اس چکن کو فرائی کرنا ہے تیز آنچ پہ اس کا پانی اگر آپ نے آنچ کم رکھی تو پانی چھٹ جائے گا پانی نہیں چھٹنا چاہیے اس کو تیز آنچ پہ فرائی کرنا ہے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اور بھی اس طرح کی کلر آنا چاہیے اس کا ہمیں سیم ایسا ہی کلر چاہیے کہ ایسا کلر آئے تو آپ نے ان کو پلٹ کر اس طرح ہی سیکھ لینا ہر طرح سے یہ بن جائے چکن اور اس کی آنچ تیز ہی ہونی چاہیے آپ کو نظر ہی آرہا ہوگا کہ کسی تیز آنچ ہے اس طرح کلر گولڈن گولڈن آئے گا تو ہم سارا چکن ہیوں فرائی کر لیں گے اور جس کو مساری لگیں وہ بیچے سے فرائی ہو جائیں گے اور جسی چکن ساری فرائی ہوگی اس کو منیگی پین میں ڈال کے اور جو بیٹر بچا ہوا تھا وہ شامل کیا تھوڑا سا پانی اس میں اور ایٹ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی گریوی اچھی سی آجائے اور چکن ہمارا جو تھوڑی سی کسر رہ گی وہ گل جا اچھی سے اس کو ہم پکائیں گے جب تک آئل اوپر نہیں آجاتا اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور دوسری جانب یہاں پہ میں نے کوہلا دھکا لیے اور جیسی ہمارے چوئس کی گریوی بن جائے گی آئل اوپر آگئے تو میں نے یہاں پہ اس میں دو تین الائچیں شامل کر دی ہیں فائل پپر رکھا ہے اس پہ تھوڑا سا بٹر ڈال ہے کوئلا بھی رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اس کو ڈھک دیں گے جب تک یہ دھوہ ختم نہیں ہو جاتا اس کا فلیور اچھا سا آجائے خوشبو اچھی چھوٹنے لگ جائے تو یہ ہمارا زبردست سا اچھی کرنگوانی تیار ہے اگر میری ریسپی اچھی کی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا شکریہ اور ڈالا انہا اللہ ہے شکریہ موسیقی